حجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابلِ صد احترام حضرات اساتذاء کرام فضلائے کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ اٹھائیس جمعہ دل اخرہ سن چودہ سو پنتالیس ہجری مطابق گیارہ جنوری سن دو ہزار چوبیس برو جمعرات جامع مسجد خیر المدارس ملتان میں آپ فضلائے خیر المدارس ملتان کا یہ اجتماع مبارک اجتماع ہے ہم آپ کے دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ سردی کے شدید موسم کے باوجود آپ حضرات اپنے مادر علمی میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دارین میں نصیب فرمائے بلا شبو آپ نے ہمیشہ خیر المدارس کی آواز پر صدا پر لبیک کہاں ہے اور جب بھی مادر علمی نے اسادزہ کرام نے آپ کو یاد کیا آپ کو بلائیا تو آپ یہاں تشریف لائے اور ان کے بلائے بغیر بھی تشریف لاتے رہتے ہیں مجھ سے پہلے اسادزہ کرام نے اس اجتماع کی غرض و غائط آپ کے سامنے بیان کر دی اس اجتماع کا پہلا بنیادی مقصد تو آپ حضرات کی ملاقات اور آپ کی زیارت اور اپنے رابطوں کا تسلسل اس لیے کہ جتنے بھی دنیا میں تعلقات ہیں میری نظر میں ان تمام تعلقات میں سب سے خوبصورت تعلق اور سب سے لذیذ ترین تعلق شاگرد اور استاد کا ہے اور یہ تعلق صرف اس دور اور زمانے تک نہیں ہوتا جب طالب علم طالب علم بن کر پڑھ رہا ہو بلکہ جب وہ فارغ ہو کر زندگی میں کسی بھی میدان میں کام کر رہا ہو تب بھی شاگرد اور استاد کا تعلق باقی رہتا ہے اور میں اکثر یہ بات ارز کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے اور کوئی ساتھی مل کر یہ کہتا ہے استاد جی تو اس کے اندر جو خلاوت جو مٹھاس جو اپنائیت ہے وہ حضرت شیخ کسی بھی اور لقم میں نہیں ہے یہ ایک روحانی تعلق اور روحانی رشتہ ہے اور ایمانی اور روحانی تعلق وہ جسمانی اور نسبی رشتوں سے اہمیت رکھتا ہے اس اعتبار سے آپ کو اس لیے تکلیف دی گئی کہ آپ کا اور ہمارا یہ تعلق تازہ ہوتا رہے ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ ہمارے استاد محترم رئیس المحدثین حضرت علامہ مورنہ محمد شریف صاحب کشمیری رحمت اللہ علی زندگی بھر کا ان کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر سال شابانو معظم کی سالانہ تحتیلات میں جب وہ ملتان سے آزاد کشمیر منگ اپنے علاقے میں خاندان سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے اور چھٹیوں کے چند دن وہاں گزارتے تو خیرلو مدارس سے چھٹیوں کے ہونے کے زمانے میں سب سے پہلے یہاں سے چار صدہ کا سفر کرتے چار صدہ پشاور کے قریب اور وہاں ان کے استاد محترم شمس العلماء حضرت مولانا شمس الاکس صاحب افغانی رحمت اللہ علی رہتے تھے پہلے ان کی خدمت میں جاتے اپنے استاد کی زیارت کرتے ملاقات کرتے پھر اپنے علاقے میں اپنے آبائی گاؤں میں منگ آزاد کشمیر جاتے یہ ان کا زند ایک سال کا نہیں ہمیشہ کا معمول تھا اور خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے کچھ نہ کچھ ہدایہ لے کر جاتے تھے ہم آپ سے یہ تو نہیں کہتے کہ کچھ نہ کچھ لے کر آئیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ اپنی زیارت کرا دیں وہ ہی ہمارے لئے سب سے بڑا حدیعہ ہے یہ ان کا زندگی بھر کا معمول تھا اور یہ استاد اور شاگرد کا ایسا رشتہ جو میں نے کہا کہ تاحیات کا ہوتا ہے تعزیز کا ہوتا ہے ہمیشہ کا ہوتا ہے ہم نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ خیرلو مدارس میں سالانہ جلسے کے موقع پر حضرت افغانی رحمت اللہ علی تشریف لائے ہوئے تھے اور حضرت کشمیری صاحب رحمت اللہ علی اپنے شاگردوں کی موجودگی اور ان کے سامنے ان کے پاؤں دبا رہے تھے حالانکہ حضرت افغانی رحمت اللہ علی کو اتنے جاننے والے خیرلو مدارس میں نہیں تھے جتنے حضرت کشمیری صاحب رحمت اللہ علی کو جانتے تھے اور ان کے شاگرد تھے وہ اشارہ بھی کرتے اشارہ نہ بھی کرتے تمام شاگرد اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھتے لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے شاگرد کیا سوچیں گے کہ میں پاؤں دبا رہا ہوں وہ خیرلو مدارس کے سالنہ اشتماع کے موقع پر حضرت افغانی رحمت اللہ علی کے پاؤں دبا رہے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے یہ تعلق صرف اس زمانے تک نہیں ہوتا جب آدمی پڑھ رہا ہے بلکہ جب فارغ ہو جائے تو یہ تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے یہ آنے والے ہر دن کے ساتھ اس کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علی جو کہ نابینا تھے یہاں منتان تشریف لاتے خیرلو مدارس جب مسجد سراجہ حسینہ گاہی میں شام کے وقت کیونکہ قاری صاحب شام کے وقت وہاں پڑھاتے تھے تو ہمارے حضرت قاری رحیم بقصہ رحمت اللہ علی ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے حالانکہ وہ تو نہیں دیکھ رہے نابینا ہے کہ میرے شاگرد کیسے بیٹھے ہیں لیکن حضرت قاری رحیم بقصہ رحمت اللہ علی کے عدب کا اور تعلق کا یہ عالم تھا کہ وہ چوکڑی مار کر بھی اپنے استاد کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے اور اگر کسی نے اتنا کہہ دیا حضرت قاری صاحب تو فرماتے تھے حضرت بڑے قاری صاحب حضرت بڑے قاری صاحب یہ عدب یہ محبت کے رشتے اس کے بڑے انوار و برکات ہوتے جس طرح ہمارے نسبی والدین کا مقام ہے اسی طرح ہمارے روحانی والدین کا بھی بہت ہونچا مقام ہے اور آج اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں عزت عطا کی ہے یا جو بھی اللہ ہم سے خدمت کا کام لے رہا ہے اس میں ہمارے ان روحانی والدین کی تربیت اور رہنمائی کا بہت بڑا دخل اور حصہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمات تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے علم کا ایک حرف بھی پڑھا دیا میں زندگی بھر اس کا غلام ہو گیا غالباً حتالی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرماتی ہے کہ میں ان کا زندگی بھر کے لئے غلام ہو گا تو بہرحال یہ ایک ایسا تعلق ہے جو بہت خوبصورت بھی ہے بہت مضبوط بھی ہے اور اس کی بڑی برکات بھی ہیں اس لئے کوئی کام ہو یا نہ ہو وقتاً فوقتاً اپنے اسحادزہ سے رابطہ اپنے مادر علمی سے رابطہ ضرور رکھا کریں آنا جانا کبھی ٹیلی فون پر حال پوچھ لیا کبھی سلام کر لیا جو دعائیں آپ کے لئے آپ کے اسحادزہ کرتے ہیں اور غائبانہ کرتے ہیں آپ ان دعاؤں کی وہ انمول دعائیں تحدیث نعمت کے طور پر ارز کرتا ہوں کہ الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی حربین شریفین میں حاضری ہوتی ہے نام لے کر تو مشکل ہوتا ہے لیکن دوران تواف بھی اور اسی طرح مسجل نبوی میں روضہ مبارک پر حاضری کے وقت بھی فضلائے خیر المدارس کہہ کر سب کے لئے دعائیں کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں اور دوران تواف بھی یہ اللہ آپ تو جانتے ہیں ہمارے کون کون سے فاضل ہیں متخصصین ہیں حفاظ ہیں قرآہ ہیں اللہ ان سب کے علم میں برکتہ فرما اور دارین کی فلا اور کامیابی ہیں ان کو عطا فرمائے یہ الحمدللہ معمول ہے اور اس میں وہ دعا آپ کے لئے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بھی تو قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ اپنے لئے بھی تو ہوتی تو اس لئے آج آپ کو تکلیف یہ دی گئی تاکہ اس تعلق کو تازہ کیا جائے اور تازہ رکھا جائے الحمدللہ آپ میں سے بہت سے حضرات ہیں جو مسلسل رابطے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امت کے لئے نافع بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے انسانیت کو فیدہ پہنچائے تو ایک بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ آپ حضرات سے ایک رابطہ اور ملاقات ہو اور دوسرا بڑا مقصد جو خیر مدارس کا سالانہ اجتماع آ رہا ہے اس اجتماع کے لئے آپ کو دعوت دینا اور آپ کے ذریعے عامت الناس کو دعوت دینا اور اس اجتماع کی کامیابی کے لئے آپ سے دعاؤں کی درخواست کرنا اور آپ سے عملی تعاون کی درخواست کرنا تعاون والبری والتقوی کے تحت اور ولتکم منکم امت یدعون الالخیر آپ ابنائے خیر ہیں اور یہ جو اجتماع ہو رہا ہے یہ بھی خیر کا اجتماع ہے ہمارے جد امجد بانی خیر لمدارس استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ ہم یہ جو سالانہ جلسہ اور اجتماع کرتے ہیں اور اجت امجد رحمت اللہ علی نے اپنی زندگی بھر بڑے احتمام کے ساتھ جالندر میں بھی اور پاکستان بننے کے بعد ملتان میں بھی یہ معمول رکھا کہ وہ تین دن کا جلسہ ہوتا تھا اور بڑے بڑے اہل علم اہل تقویٰ اہل دل اہل اللہ اور اکابر کو وہ بلائی کرتے تھے اور خیر و مدارس کا منفرد اسٹیج ہوتا تھا اور یہ اس کی زینت سلاحہ اور اتقیہ ہوتے تھے اور جد امجد رحمت اللہ علی کا انتخاب بہت شاندار ہوتا تھا اکابر فرماتے تھے کہ حضرت محرنہ خیر و مصر رحمت اللہ علی پر احتمام اور انتدام ختم ہے اور واقعہ بھی یہی ہے جو دادا جی کے تربیت یافتہ حضرات کو ہم نے دیکھا وہ بڑے آلہ درجے کے منتظم تو پھر ان کو جنہوں نے تیار کیا وہ کتنے آلہ درجے کے منتظم ہوں تو وہ بڑے احتمام کے ساتھ اور بڑے انتدام کے ساتھ خسن انتدام کے ساتھ تین دن کا جلسہ منعقد کرتے اور اہلِ علم کو بلایا کرتے تھے خیرل مدارس کے اسٹیج کی زینت اور یا اللہ ہوا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ ہم ایک تو اس وجہ سے یہ اجتماع کرتے کہ وہ فریضہ جو دین کی تبلیغ کا اور دعوت کا ہے ہم پڑھنے پڑھانے کا جو کام کر رہے ہیں یہ بھی تبلیغ ہے اور میں آج کل کئی جگہ یہ بات ارز کر رہا ہوں کہ انفاس عیسیٰ کتاب میں یہ بات دکھی ہے کہ تُرُقُ الْوصُولِ الَلَّهِ تَعَالَا بِعَدَدِ انفاسِ الْخَلَائِقِ اللہ کی رضا اور قرب تک پہنچنے کے راستے مخلوقات کی سانسوں کے برابر ہم اپنے سانس گن نہیں سکتے میں اور آپ اپنے ایک گھنٹے کے سانس نہیں گن سکتے کہ ہمیں ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ سانس آیا تو صرف انسان نہیں تمام مخلوقات کو جو سانس آتے ہیں اور ایک دن یا ایک گھنٹے کے نہیں ان کی تمام زندگی کے جتنے سانس ہیں ان تمام سانسوں کی تعداد بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پانے اور اللہ کی رضا اور قرب کو حاصل کرنے کے راستے کسی ایک کوئی ایک راستہ نہیں ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس بات پر راضی ہو جائیں اور کس پر اللہ کا قرب اتا کر دیں آپ نے تو پڑھا اور پڑھایا اور بیان کیا ہے کہ ایک بدکارہ اور فائشہ عورت کو اللہ کی رضا مل گئی پیاسے کتے کو پانی پلانے سے پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اللہ کی رضا مل گئی اللہ کا قرب مل گیا جنت مل گئی امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو پیاسی مکھی کے پیاس کے احساس کی بنا پر اپنے ہاتھ کو لکھنے سے روکنے تاکہ وہ سیاہی چوسنے میری قلم کی اس پر اللہ نے اپنی رضا اور قرب بتا کر دیا امام ابودعود رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے چھینک کا جواب تین درم میں کشتی خرید کر بیری جہاز کے قریب جا کر سوار آدمی جو چھینکنے والے نے الحمدللہ کا تو اس کا جواب جا کر دینے سے اللہ نے امام ابودعود کو جنت اتا کر دی رضا اور قرب اتا کر دی تو کوئی پتہ نہیں اللہ کس سے کب راضی ہو جائے اور کون سی ادا اور نیکی اللہ کو پسند آ جائے اسی لئے فرمایا گیا ہر نیکی کرو نہ معلوم اللہ کس نیکی پر راضی ہو جائے کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑو مت اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرو مت نہ معلوم کس گناہ پر اللہ پکڑ لیں اور کس نیکی پر اللہ راضی ہو جائے جس طرح اللہ تعالی نے اسم آدم کو اسمائے حسنہ میں چھپا دیا اور صلات وستہ کو پانچ نمازوں میں چھپا دیا ہر نماز صلات وستہ بنتی ہے کیونکہ پانچ نمازیں دو ایک طرف کر دو دو ایک طرف درمیان والی وہ صلات وستہ بن جائے صلات وستہ کو متعین کر کے نہیں بتایا اتنا کہا حافظو علی الصلواتی والصلاة الوستہ متعین نہیں کیا صلات وستہ کو پانچ نمازوں میں چھپا دیا اسم آدم کو اپنے اسمائے حسنہ میں چھپا دیا شب قدر کو رمضان کے آخری اشرے کی تاق راتوں میں چھپا دیا اور ساعت مستجابہ کو جمعت المبارک کے پورے دن میں چھپا دیا کہ قبولیت کی گھڑی آنی ہے جو دعا مانگوں کے قبول ہو جائے گی متعین طور پر نہیں بتایا کہ کون سی ساعت مستجابہ ہے اسی طرح اللہ نے اپنی رضا کو نیکیوں میں اور اپنی نرازگی کو گناہوں میں چھپا دیا کہ پتہ نہیں کس گناہ پر پکڑنوں اور کس نیکی پر رادی ہو جاؤں تو میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ تُرُقُ الْوُسُولِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِعَدَدِ أَنفَاسِ الْخَلَائِقِ مخلوقات کے سانسوں کے برابر کبھی اللہ عظیمت پر عمل کرنے سے مل جاتا ہے اور کبھی اللہ رخصت پر عمل کرنے سے بھی مل جاتا ہے کبھی اللہ تعالی پانچ وقت کی باجمات نماز پرنے پر مل جاتے ہیں اور کبھی نماز قضا ہو گئی رہ گئی اور جتنا رویا اور اللہ سے معافی مانگی تو اللہ اس پر مل جاتے ہیں اور اس پر اپنا قرب اور رضا عطا کر دیتے ہیں صرف اللہ تعالی عظیمتوں پر نہیں رخصتوں پر بھی مل جاتے ہیں تحجد رہ گئی رو رہا ہے اللہ میری آج تک تحجد نہیں قضا ہوئی تھی آج میری تحجد قضا ہوگی رو رہا ہے اس رونے پر اللہ مل گیا عمر بھر تحجد کی نماز پر بندی سے پڑھی اس پر رضا کا پروانہ نہیں آیا لیکن ایک دن تحجد رہ گئی اور رویا اس رونے پر رضا کا پروانہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ تو نامعلوم کس چیز جدہ امجد فرماتے تھے کہ ہم سارا سال پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ پڑھنا پڑھانا بھی تبلیغ ہے یہ بھی دعوت ہے اس لیے یہ نقص کبھی سمجھیں کہ ہم صرف تعلیم و تعلم کے کام درس و تدریف سے واپستہ ہیں دعوت و تبلیغ کا کام دعوت و تبلیغ کی مختلف شکلیں ہیں تو یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے کہ آپ اپنے طلبہ کو قرآن کریم کے الفاظ پہنچا رہے ہیں آپ قرآن کریم کے الفاظ کا معنی پہنچا رہے ہیں آپ فقہ پڑھا کر دین کے مسائل اور احکام ان کو پہنچا رہے ہیں آپ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث مبارکہ کے الفاظ اور ان کی تشریح پہنچا رہے ہیں کیا یہ تبلیغ و دعوت نہیں ہے حضور نے فرمایا بلیغو عنی ولو آیا تو قرآن کی ایک آیت بھی پہنچا نا اس کے لیے تبلیغ نہیں فرمایا آپ تو پورا قرآن پہنچا رہے ہیں بلیغو عنی ولو آیا فرمایا یا ایر رسول بلیغ ما انزلہ علیکم ربی اور آپ جو کچھ پہنچا رہے ہیں وہ تو وہی ہے نا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس لیے یہ بھی دعوت و تبلیغ ہے لیکن کسی ایک کام کو یہ نہ سمجھیں کہ یہی راستہ اللہ تک پہنچنے کا ہے بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا یہ یہی اور یہ بھی یہ دونوں بڑی بنیادی باتیں ہیں بعض لوگ غلوف کرتے ہیں یہ اعتدال کے راستے سے ہٹی ہوئی بات ہے یہی افرات و تفریت ہے کہ اللہ تو ملے گا تو صرف پڑھنے پڑھانے سے ملے گا اللہ ملے گا تو صرف دعوت و تبلیغ سے ملے گا اللہ ملے گا تو صرف جہاد سے ملے گا اللہ ملے گا تو صرف تصنیف و تعلیف سے ہی ملے گا نہیں یہ تمام راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے اللہ دعوت و تبلیغ کے راستے سے بھی ملتے ہیں جہاد کے راستے سے بھی ملتے ہیں درس و تدریس و تعلیم و تعلیم کے راستے سے بھی ملتے ہیں اور تحقیق اور تصنیف اور تعلیف کے راستے سے بھی ملتے ہیں جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہوگا اس سے اللہ کی رضا مل جائے گی خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو اس لیے کسی بھی دین کے شعبے میں وابستہ اسلامی سیاست سے وابستہ لوگ ہو دعوت و تبلیغ سے وابستہ لوگ ہو کسی کے کام کی نفی نہ کرے یہ نہ کرے کہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کام نہیں کرنا کسی کی نفی نہ کرے بلکہ خیر کے جتنے بھی شعبے ہیں اور دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اور اللہ جس سے جو کام لے رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اور آپ اگر پڑھا رہے ہیں بلکہ یاد آیا حضرت مولانا سلیم اللہ خانسہ ورحمت اللہ علی فرمایا کرتے تھے کہ اگر نورانی قیدہ اللہ کی رضا کی نیت سے کوئی پڑھا رہا ہے اخلاص نیت کے ساتھ تو جو ثواب بخاری شریف کے پڑھانے پر ملے گا وہی ثواب نورانی قیدہ پڑھانے پر ملے اور اگر خدا نخواستہ اخلاص نہیں ہے مجھے لوگ محدث کہیں میرے سبق کی تعریف کریں تو پھر بخاری پڑھانے والے کو اللہ نہیں ملے گا نورانی قیدہ جو اخلاص سے پڑھا رہا ہے اس کو اللہ مل جائے اس پر اصل چیز اخلاص ہے اللہ کی رضا کیلئے آج یہ جو آپ کو خیرن و مدارس کی رونکیں اور اسی طرح دعلم دیوبند کا فیدان نظر آ رہا ہے دعوت و تبلیغ کی براکات نظر آ رہی ہے یہ ان کے بانیوں کے اخلاص ہی تو ہے یہ ان کے اخلاص کی تو براکات ہے ان کے اخلاص اتنا طاقتور ہے کہ ہم سب کی غلطیاں اب تک ان کے اخلاص کے پردے میں چھپی ہوئی ہیں یہ ادارے ہماری وجہ سے نہیں چل رہے یہ ان بانیوں کے اخلاص کی وجہ سے چل رہے ہیں ہم تو ان کے قریب بھی نہیں پہنچے ان کی گردے راہ کو بھی نہیں پہنچے جو ان کی زندگیاں تھی تو میں بات یہ ارز کر رہا تھا کہ اصل ایک مقصد اس اجتماع کا جو مدارس کے اور دینی اجتماعات جو آج کل ہو رہے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے عامت الناس عامت المسلمین تک دین کا پیغام پہنچانا کہ ہم پورا سال درس و تدریس کا تعلیم و تعلیم کا کام طلبہ میں کر رہے ہیں لیکن باقی لوگوں تک ہم کیسے دین پہنچائیں تو اس کا ایک طریقہ اور ایک سورج یہ ہے کہ یہ اجتماع کرتے ہیں عامت الناس عامت المسلمین کو بلاتے ہیں تاکہ ہم دعوت و تبلیغ کی اس شکل پر بھی ہمارا عمل ہو جائے اور ہم دین کا پیغام پہنچا دیں اور دوسری وجہ یہ فرماتے تھے ہمارے جدی عمدد رحمت اللہ علی کہ جن کے تو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں ان کی تو ہم نے یہ خدمت کر دی کہ ہم نے ان کے بچوں کو حافظ خاری عالم بنانے کی کوشش کی دین دیا لیکن جو چندہ دیتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں فرمایا ان کی خدمت یہ کرتے ہیں کہ سالانہ اشتماع کر لیتی تاکہ ہم ان کے بھی خدمت کرنے والے بنتے ہیں اور تیسرا فرمایا زیارت علامہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو علامہ کی اللہ والوں کی زیارت ہو جائے اب کون آدمی جائے گا حضرت مفتی محمد تقیی صاحب کی زیارت کے کتنے لوگ جا سکتے ہیں تو یہاں ان کو بلا دیا تاکہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کی زیارت کر لیں اور اکابر کر لیں جامعہ کی احسادہ کی زیارت لوگ کر لیں تو ان کی زیارت اور اللہ والوں کی زیارت بھی عبادت ہے اس پر بھی عجر و سوام ملتا ہے وہ لوگ جن کو دے کر اللہ یاد آ جائے بلکہ اس آنکھ جو اللہ نے دی ہے یا تو اس سے قرآن دیکھو یا اس سے ماں باپ کو دیکھو یا اس سے بیت اللہ اور خانہ کعبہ کو دیکھو اور یا اس سے جو ہے اولیاء اللہ کو دیکھو سلحہ کو دیکھو اس ان لوگوں ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے ان کی زیارت بھی عبادت ہے اور ایک مقصد یہ ہے کہ زیارت سے آگے بڑھ کر ان کے ارشادات ان کے ملفوضات سن لیں ان کے بیانات سن لیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی بات دل پر لگ جائے اور وہ زندگی بدل دے تو اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ زیارت علماء بھی ہو جائے اور ان کے بیانات بھی سن لیے جائیں اور ان کے بیانات دل میں اتر گئے تو انشان کی زندگی بدل جائیں گے یک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر ست سالہ تاعتِ بیریا صحبتِ سالے کا ماحول مہیا کیا جائے صحبتِ سالے ترہ سالے کنن صحبتِ تالے ترہ تالے کنن ایک یہ مقصد ہوتا ہے اور ایک مقصد ہوتا ہے لکھائے احباب کہ آپس میں دوستوں کی بھی ملاقات ہو جائے اب کتنے فضلان اور آپ کے ساتھی ہوں گے جن کی ملاقات پورا سال آپ ملتان میں رہتے ہوئے نہیں کر سکے ہوں گے آج ہو گئی ہو گئی اور کتنے ایسے ہوں گے جو دور اور قریب سے آئیں گے اور سالانہ اجتماع میں آپ کی ان سے ملاقات ہو جائے گی اور اپنی یادیں تازہ ہو جائیں گی اور ساتھیوں کا ملنا جس کے ساتھ انسان ایک مدرسے میں رہا ہو کمرے میں رہا ہو وہ کتنی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اپنی ماضی یاد کر لیتا ہے تازہ خواہی داشتن گرداغہ سینہ را گاہے گاہے باز خواہ ان قصہ پارینہ را تو ایک مقصد لکائے احباب بھی ہوتا ہے تاکہ آپ اس میں دوستوں کی ملاقات ہو جائیں اور ایک مقصد جو دو چندہ دیتے ہیں ان چندہ دینے والوں کو اپنی کارکردگی بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہماری پیداوار ہے ہم نے آپ کا پیسہ اضائے نہیں کیا آپ نے ہمیں زکاة صدقات اتیاد دیا ہے ہم نے قرآن کا حافظ قرآن کا قاری دین کا عالم متخصص فاضل تیار کر کے آپ کو دیا ہے اور یہ جو حافظ و قاری و متخصصین فضلاء ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افضائی کرنا ان کی عزت افضائی کرنا تاکہ یہ ان کی حوصلہ افضائی اور عزت افضائی ہوں کہ اتنے بڑے اجتماع میں ہماری دستار بندی ہوئی ہے اللہ تو ان کی قیامت میں تعد پوشی فرمائیں گے تو اس سے پہلے نمونے کے طور پر یہاں ان کی عزت افضائی ہوتی ہے حفاظ کی اور قرآن کی تو یہ ان کی حوصلہ افضائی کرنا ان کی عزت افضائی کرنا یہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے ان کو دعائیں دینا تاکہ ان کو دعائیں مل جائیں اور اقابل ان کے سروں پر ہاتھ رکھ دیں یہ تمام مقاصد جلیلہ اور مقاصد حسنہ ہے اور موجودہ دور میں تو سب سے بڑا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ شرقی اور برائی کی طاقتیں اور قوتیں زوروں پر ہیں واقعہ یہ ہے کہ یہ بہنہیائی اور اریانی اور فہاشی اور اسلام اور دین سے دوری اور بیزاری اور علماء سے دوری اور بیزاری کہ یہ ایک سیلاب اور طوفان ہے اور فطروں کا یہ دور ہے اور سمندر اور دریا کی موجوں اور لہروں کی طرح فطریں آ رہے ہیں ان فطروں کے دور میں شرق کے دور میں کچھ یہ خیر کے جزیریں یہ کچھ نہ کچھ بھلائی کے اور نیکی کے جزیریں ہیں جزیرہ آپ جانتے ہیں اس کو کہہ دیں جس کے چاروں طرف پانی ہو اور خوشکی درمیان میں تھوڑا سا ہو تو یہاں چاروں طرف بے حیائی اور فہاشی کے سیلاب میں یہ چند خیر کے وہ جزیریں ہیں جہاں آ کر للاحیت اور اخلاص اور تقوی انسان کو مل جاتا ہے اور ان اجتماع کی برکات ہوتی ہے اب تو یہ میرے اور آپ کے اور پوری دنیا کے ہر ایک کی جیم میں چلتا پھرتا سینیمہ موجود ہے فلمیں موجود ہیں ڈرامیں موجود ہیں ہر ایک کے پاس بے حیائی آگئی ہے اب اس کے مقابلے کے لیے یہ خیر کے چند اجتماعات ہوتے ہیں آج یہ دور میڈیا کا دور ہے وہ ابھی وہاں ہم دوہاں اور قطر میں تھے کانفرس سے کل ہی واپس آیا ہوں غزہ کے حوالے سے مسجد اقصہ کے حوالے سے بہن نقوامی کانفرس تھی تو وہاں پر ایک عرب نے کہا کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا الناس والا دینی ملوکی ہیں الناس والا لوگ باتشاہوں کے مذہب اور خیالات پر ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہے کہ الناس والا دینی آلامی ہیں آج تو میڈیا جو ذہن بناتا ہے ویسے ہی ذہن بن جاتا ہے آج تو وہ جو ایک زہر گھول رہا ہے اور جس طرح کی وہ تشکیق پیدا کرے الہاد اور بے دینی پیدا کر رہے ہیں آج تو لوگ اسی کو دیکھ کر سچ سمجھ لیتے ہیں اسی کے مطابق ذہن بنا لیتے ہیں تو یہ خیر کے جو اجتماعات ہیں یہ بہت ضروری ہیں اس میں ہمیں زیادہ زیادہ لوگوں کو شریک کرنا چاہئے خود شریک ہونا چاہئے تاکہ ہم خیر کا پیغام پہنچا سکیں اور شر کا آگے راستہ روک سکیں اور اس کے سیلاب کے آگے بند باندھ سکیں مجھے ایک دن ایک معروف سیاستدام کہنے لگے کہ جب خیرل مدارس کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا تو ہم پوری تیاری کے ساتھ پورے تین دن کے لیے آیا کرتے تھے باقعدہ بس کر کے آیا کرتے تھے اور ہمارے علاقے سے ایک دو بسیں آتی تھیں اور تین دن ہم خیرل مدارس میں رہتے تھے اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کے اقاعد کی اصلاح خیرل مدارس کے جلسے نے کی ہمارے نظریات کی اصلاح ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں ہماری زندگیوں میں انقلاب وہ خیرل مدارس کے سالانہ جلسے اور سالانہ اجتماع سے ہوا ہے تو اس لیے ان اجتماعات سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں دین کی محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ کہ ہمیں علم دین کے فروغ کا یہ ذریعہ بنتے ہیں اس لیے کہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ علم دین کا شوق پیدا ہوتا ہے ان میں پھر وہ اپنے بچوں کو حافظ قاری اور عالیم بناتے ہیں تو اس لیے ان اجتماعات میں بہت فیدہ ہی فیدہ ہے تو اس میں اگر ہمارا بھی ایک حصہ پڑ جائے ہم بھی ادالنوالالخیری کفائلی کا مستاق بن جائیں ہم بھی دائی للخیر بن جائیں تو ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہوگی انسان کو ہر وقت حریص رہنا چاہیے نیکی کے کاموں کے لئے یہ نیکی بھی مل جائے یہ نیکی بھی مل جائے تو اس لیے آپ حضرات کو تکلیف دی کہ آپ ماشاءاللہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنی جگہوں پر ایک مقام رکھتے ہیں آپ کی آواز میں ایک اثر ہے تو آپ کے شاگرد یہاں آئیں آپ کے شاگردوں کے والدین یہاں پر آئیں آپ اپنے شاگردوں کو تیار کریں اپنے علاقے کے لوگوں کو تیار کریں آپ جمعہ پڑھاتے ہیں جمعہ میں آنے والے کل جمعہ اس کے بعد والے جمعہ میں بھی اور تیار کریں اور ہر فاضل کم از کم پانچ سے دس آدمیوں کو ضرور ساتھ لائے تو اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں یہ اجتماع کتنا بڑا ہو جائے گا اور اس میں آپ حضرات لوگوں کو جو دعوت دیں وہ صبح دس بجے یہاں پہنچ جائیں نو ساڑے نو بجے پہنچ جائیں نو بجے شروع ہو جائے گا کیونکہ پہلی نشست ہوگی انشاءاللہ ساڑے نو شروع ہو جائے گی نو ساڑے نو شروع ہوگی اور وہ انشاءاللہ چلے گی سوہ بارہ بجے تک ساڑے بارہ بجے ہم نماز زہر پڑھیں گے دوسری نشست پونے ایک بجے شروع ہو جائے گی اس لیے کہ دن دن کا پروگرام ہے اور چار سوہ چار بجے ہم نے دعا کرنا ہے ختم کرنا ہے دن چھوٹے ہیں تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلی نشست میں بھی جن حضرات کے اجتماع بیانات ہیں ان سے بھی لوگ استفادہ کریں تو لوگ یہاں پر پہنچ جائیں زیادہ زیادہ تاخیر دس بجے تک پہنچ جائیں اور ایک دن خیرل مدارس کے نام اور ایک دن دین کے نام اور ان کا ذہن تیار کریں اور ان کو آپ ایسے جیسے رائیون کے تبلیغی اجتماع کی لوگ دعوت دیتے ہیں تو اس طرح پر آپ نے دعوت دینی ہے رائیون کے اصطاب بھی آئے ہونے آپ کے فاضل ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے ماشاءاللہ تو آپ سب حضرات جائیں یہ سب خیر کے سلسلے تو اس کے لئے خوب محنت کریں اور اس کے لئے آپ لوگوں کو تیار کریں اور اپنے اپنے جمعوں میں اعلان کریں جمعوں کے علاوہ بھی اعلان کریں اور لوگوں کو تیار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس کی بہترین جزا آتا فرمائیے افسوسناک خبر ملی ہے حضرت مولانا فہیم صاحب رحمت اللہ علی جو خیر المدارس کے فاضل تھے اور جنہوں نے حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب رحمت اللہ علی کی شبانہ رود دل سے جو خدمت کی ہے وہ عظیم خدمت انہوں نے کی ان کا انتقال ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِجَاجِونَ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں ان کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرمائیں اور ان کی تمام حسنات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں وہ خیر المدارس کا فخر تھے خیر المدارس کے لئے صدقہ جاریہ تھے ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ تھے ان کے لئے بھی دعا کیجئے گا اور رسال سواب کے احتمام کیجئے گا بس میں بات اپنی ختم کرتا ہوں یہی درخواست صاحب سے ہے کہ آپ زیادہ زیادہ لوگوں کو اس کے لئے دعوت دیجئے گا شریک کیجئے گا موبائلوں پر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا پر بھی آپ جتنا کر سکیں اس اجتماع میں انشاءاللہ بہت سے اقابر تشریف لائیں گے حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتم العالیہ حضرت اخدس پین ناصر الدین خان خاکوانی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتم العالیہ اور عالمی مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکات ملالیہ یہ تمام مقابر اور بہت سے حضرات ہمارے قرب و جوار کے مدارس کے شیوخ حدیث اور اساد جائے کرام تشریف لائیں گے علماء صلحہ کا اجتماع ہوگا اس کے انوار و برکات کو سمیٹھنے کے لیے آپ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے رفاقہ کو اپنے احباب کو اپنے متعلقین کو اپنے تلامزہ اور شاگردوں کو اور اپنے مریدین کو آپ کے مریدین بھی تو ہوں گے نا تو اپنے مریدین کو بھی اور اپنی مرادوں کو بھی سب کو آپ دعوت دیں گے اور ان کی شرکت کو یقینی بنائیں گے اور اس کو آج سے اپنا وظیفہ سمجھ لیں اور آپ کے کہنے پر یہ اللہ آپ کو عجر دے گا یہ دعوت دینا خیر کی یہ بھی تو بہت بڑی ثواب کی بات ہے اور دوسرے یہ کہ اس کے چونکہ اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جامعہ پہلے ہی بہت سے بوجوں تلے دبا ہوا ہے مسجد کا کام چل رہا ہے ہر مہینے ڈیڑھ دو کروڑ رپیہ خرچ ہو رہا ہے اور ہم بڑی پریشانی سے یہ تمام اخراجات کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ حضرات مالی تعاون جو خود کر سکتے ہو اور جو ساتھیوں سے کرا سکتے ہو تو اس میں جتنا ہو سکے اس کے لئے بھی آپ تو بجو فرمائیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعائیں دعائیں فرمائیں آج سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ اور طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو خیریت کے ساتھ آفیت کے ساتھ مقاصد حسنہ اور مقاصد جلیلہ میں کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے دعائوں کا احتمام فرمائے آپ حضرات کے لئے ابھی دعا کے بعد کھانے کا بھی انتظام ہے تو آپ کھانا کھا کر جائیے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دیں ایک تفعہ پھر میں تمام اسازہ کی طرف سے اور جامعہ کے ناظمِ عالیٰ صاحب کی طرف سے اور ناظم صاحب کی طرف سے میرے عزیز مولی احمد حنیف صاحب نے آپ سے رابطے کیے تھے اور مجھے رات بھر کہتے رہے کہ جی وہ صبح آنا ہے اور ہم نے فون کیا ہے رابطے کیا ہے بڑی محنت کی ہے تو لیکن بس عرفت و ربی بفزق الآزائم ان کو بخار ہو گیا اور وہ اب صبح ان میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی دعا کر دیں اللہ ان کو صحت دے دے تو اس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے تو اللہ تبارک و تعالی ہم آپ سب کے آنے کو مبارک فرمائے قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہم مہارے لئے نیک فعل ہے آپ کا آنا اور ہمیں اس سے فعل یہ ہم لیں گے کہ ہمارا اجتماع کم من کیفن ظاہرن باطنن انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اللہ تعالی اس کے اثرات و سمرات ہمیں عطا فرمائیں گے حجب ہے پورنوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر